لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس حدیث شریف کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں شاید پہلے بھی میں نے اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو اللہ کی مغفرت کے زمن میں اتنی خوبصورت اتنی پیاری حدیث کہ انسان اس حدیث کو جب سنتا ہے جب پڑتا ہے تو بے اختیار اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے اور وہ تڑپ اٹھا ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف کرتے ہیں اے میرے رب مجھے ہدایت دیتے ہیں اے میرے رب تو کتنا کریم ہے تو کتنا رحیم ہے بہت ہی پیاری روایت ہے آپ سے ایک دفعہ پھر شیئر کرنا چاہتا ہوں اسے تو بار بار شیئر کرے بندہ تو بھی کم ہے شاید پہلے بھی میں نے کی ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قال اللہ تعالی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے تو جہاں حدیث ان الفاظ سے آئے اسے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی حدیث قدسی یعنی کہ اللہ تعالی کی الفاظ ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی ایسی کوئی بھی حدیث ہو جس میں حضور کہیں کہ اللہ فرماتا ہے اور پھر آگے اللہ کا کلام ہو تو حدیث قدسی ہوگی تو میرا پاک پروردگار ہم لوگوں سے ہم گنہگاروں سے ہم خطاکاروں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے یا ابن آدم اے آدم کی اولاد انکم دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیکا جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہوں اللہ اکبر اللہ اکبر وَلَا أُبَالِي اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں رب ہوں میں جس کو چاہے معاف کرنا مزید بنا اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ابن آدم اے آدم کی اولاد لَوْ بَلَقْتَ گُنُوبَكَ عَنَانَ السَّمَائِ اگر تم اتنے گناہ کرو اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں کے ایک کی اوپر ایک رکھے اوہ آسمانوں تک پہنچ جائے ثم استغفرتنی پھر میرے پاس آؤ اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو غفرت لکا میں معاف کر دوں گا تم کو وَلَا عُبَالِي اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم میرے پاس آؤ اس عالم میں مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے اس عالم میں آؤ کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہوں اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین بھر کے گناہ کیے ہوں اور وہ میرے پاس لے آؤ لیکن شرط ہے لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئَا میرے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہ بنایا ہو صرف میں خدا واحد کی تم عبادت کرتے ہوں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَا بِهَا مَغْفِرَا تو میں تمہیں اتنے ہی بخشش عطا کر دوں گا جتنے گناہ لے کر آو گے یعنی کہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا کتنا پیارا رب ہے نا تم کتنا پیارا رب ہے تم آؤ تو صحیح تم گناہوں کی معافی تو مانگو وہ معاف کر دے گا اس حدیث کو امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں ہادا حدیث حسن یہ درجہ حسن کی روایت ہے تو امام ترمزی تو اس کو لاتے ہیں باب قائم کیا ہے انہوں نے فی فضل توبت والاستغفار اس میں حدیث نمبر 3540 کے تحت لاتے ہیں امام طبرانی اس کو المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 4305 کے تحت لاتے ہیں اور امام ابو نعیم اس کو حلیت الاولیاء کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 231 پر نقل کرتے ہیں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ غفور بھی ہے اور ساتھ رحیم بھی ہے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ رحم بھی کرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی